پتہ نہیں کیسے وہ وہاں چلی آئی تھی اسے خود بھی پتہ نہیں جلا تھا نہ جانے کب اس نے امہ سے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں اور گھر سے نکل آئی اور اب وہ اس دروازے پر تھی اب وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ دستک دے یا نہیں کہ تب ہی دروازہ کھل گیا اور اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا وہ جب بیس سال بعد اب دوسری بار اسے نظر آیا تھا سجدہ تم یہاں تب بھی اس نے یہی کہا تھا تب جب سجدہ نے اسے جانے کے لئے کہا تھا سجدہ تم اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی سر جھکائے خاموش وہ اسے ہی دیکھے جا رہا تھا وہ اس پر گزرے بیس سال دیکھ رہا تھا کیسی ہو تم اور سجدہ کا جیسے خواب ٹوٹا اس نے ہولے سے سر ہلا کر کہا ٹھیک ہوں تھوڑی در خاموشی رہی اور پھر اس نے کہا اما نے بتایا کہ تم نے یہی گھر لے لیا ہے وہ اسے دیکھتا رہا تو وہ نظریں شراغی اور انس بتا رہا تھا کہ تم بیمار بھی رہتے ہو وہ ہولے سے ہنس پڑھا وہ تو بلا وجہ خود بھی پریشان ہوتا اور سب کو بھی کرتا ہے دیکھو تو میں ہٹا کٹا ہوں تمہارے سامنے امار صاحب کی بات پر سجدہ نے سر نہیں اٹھایا تھا بیس سال تمہیں کھاگ چکے ہیں امار تم اب پہلے جیسے نہیں رہے سجدہ کی بات پر وہ چپ ہو گیا یہ میرا فیصلہ تھا نا امار ایک غلط فیصلہ نہیں سجدہ یہ ہمارا نصیب تھا ہاں نصیب تھا پر شاید میں وہ بدل سکتی تھی سجدہ بے بسی سے بولی پھر بہت سارے پل خاموشی سے گزر گئے اور وہ دونوں چپ چاب سر جھکائے بیٹھے رہے بیس سال کا حساب کیا تھا تو جانا تھا کہ دونوں کے حصے میں خسارہ ہی آیا ہے تم لوڑ کر کیوں نہیں آئے امار پہلے تم بتاؤ کہ تم نے مجھے جانے کیلئے کیوں کہا ہاں میں نے کہا تو تم نہ جاتے نا کیسے نہ جاتا تم نے کہا تھا تم روک بھی تو تسکتی تھی نا مجھے تم ایک بار کہتو دیتے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو سجدہ نے اسے کہا تو وہ بولا تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو تم نے کہا نہیں اکیلے جاؤ میں نے اس روز انتظار کیا تھا کہ تم مجھے لینے آوگے ہاں اور میں نے بھی انتظار کیا تھا کہ تم مجھے بلا لوگی امار کی بات پر سجدہ نے سر اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا وہ تمہارا دیا ہوا پھول وہ مرچھا گیا ہے امار سجدہ کی بات پر وہ حضرت سے دیکھنے لگا وہ جب واپس لوٹی تو اس کے پاس وہ پھول تھا وہی جامنی گلابی سا پھول سجدہ خاتون اور اممہ ابھی تک سہن میں وہی موجود تھی اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑا وہ پھول نظر آیا انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا سجدہ تو تو کہاں تھی اس سے آگے وہ کچھ بول نہ سکی جان گئی تھی کہ اس پھول کا کیا مطلب تھا رخ موڑ کر اسی بے یقینی سے سجدہ خاتون نے اپنی ماں کو دیکھا وہ نظریں چھکا کر تسبیح کرنے لگی تھی اممہ آپ بھی سجدہ خاتون بے یقینی سے اب اممہ کو دیکھ رہی تھی ایمان اسی پریشانی میں گھر واپس لوٹ آئی تھی افتار تک کا وقت اس نے اسی پریشانی میں گزارا تھا کہ کس سے بات کرے کرے یا نہ کرے اب چپ رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کم از کم وہ اپنی بہن کو یوں جانتے بوجھتے ایک جہانوں میں نہیں دھکیل سکتی تھی افنان واک کے لیے تیار ہو کر کمرے میں آئی تو وہ خاموش بیٹ پر بیر لٹکائے بیٹھی تھی اسے حیرانی ہوئی کیا ہوا تم واک کے لیے نہیں چل رہی آپی ایمان نے اسے دیکھا اور پھر کہا افنان دیکھو دروازہ بن کرو اور یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے افنان حیران سے اس کے پاس آ کر بیٹھی تو ایمان حولے سے کھنکاری اور پھر اسے ساری بات بتاتی چلے گئی افنان تو بس بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی خاموشی سے وہ اپنے حصے کی بات کہہ چکا اور کر بھی چکا ہے افنان اب تمہاری باری ہے اور افنان تو یہ سب سن کر شوق تھی تب ہی وہ بولی میں کیسے کروں امی تو آج نکاح کا جڑا لے کر آئی ہیں ایمان افنان تم پاگل مت بنو یہ سمجھوتا نہیں یہ خودکشی ہوگی تمہاری حصیت اس انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگی وہ اپنے موں سے کہہ رہا ہے کہ جب ممکن ہوا تمہیں چھوڑ دے گا تو پھر فائدہ کیا ہے سب کا ایمان میں ہمیشہ سے دلہن بننا چاہتی تھی افنان نے روتے ہو کہا تو ایمان بے بسی سے اسے دیکھنے لگی کاشف ہر وقت اس لڑکی کی تاک میں تھا اس کا گھر سے کالج تک پیشا کرنا تارنا میسیجز کالز دیکھ لینا دوستو بس دو دن اور اور پھر وہ خود ٹوٹ جائے گی وہ بہت ہی پور امید تھا ارمان اب ان کے ساتھ ہی رہنے لگا تھا کالج سے جلدی نکلنا اور بلا وجہ سڑکوں پر پھرنا پائک پر ون ویلنگ ریسنگ پچھلے دو ہفتوں میں وہ تین ٹیسٹ فیل کر چکا تھا اکیڈمی بی بی اس کا یہی حال تھا اس دن وہ افتاری کے بعد لان کے اندھیرے میں بیٹھا سگریٹ کا دھوان اڑھا رہا تھا جب انس ادھرا نکلا وہ عمر صاحب سے ملنے آئے تھا اور اب اسے یہ ہو جانے دیکھ کر ارمان نے جلدی سے سگریٹ پھینکر کھڑا ہوا انس نے بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا تو ارمان بولا تو کیا آپ میری شکایت لگائیں گے امی کو انس نے جواب میں نام سر ہلایا اور بولا نہیں پہلے تو میں تم سے یہ پوچھوں گا کہ تمہیں یہ بری عادت پڑھی کہاں سے جواب میں ارمان بھی چپ رہا کہیں تو میں یہ تو نہیں لگتا کہ تم یہ سب کر کے بہت گول لگتے ہو دیکھیں میں آپ کے سامنے جواب دے نہیں ارمان نے تلخی سے کہا اور آگے بڑھنا چاہا تو انس بولا اوکے تو تم اپنی ماں کو جواب تو دوگے نا میں نے کہا نہ میں کسی سے ڈرتا نہیں آپ ہیوں مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے میں بلیک میل نہیں کر رہا ارمان بس یہ کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ مجھے سگریٹ پیتن نظر آئی رہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ارمان کو یہ وارننگ دے کر انس گھر کے اندر چلا گیا تھا تو یہاں یہ سب چل رہا تھا امہ تم بھی اس میں شامل تھی ساجدہ خاتون نے پوچھا مگر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی سجدہ پھول پکڑے برامدے میں کھڑی تھی ساجدہ خاتون کبھی بے یقینے سے اسے اور کبھی ماں کو دیکھتی اس کی محبت تو جاگ گیا امہ پر میرا کیا اس کی بیماری نظر آگی اور میرے زخم بھول گی تم اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھ رہی تھی ساجدہ نے ہولے سے سر اٹھایا آپی اور میرے زخموں کا کیا ہاں ساجدہ خاتون ساجدہ کی بات سنو کر دھک سے رہی بیس سال میں پہلی بار انہوں نے ایسا لہجہ اپنے سنا تھا سوالیا شکوا کرتا ہوا جتاتا ہوا اور پوچھتا ہوا ہنس نے ان کے گرد بازو ان کے بازو کے گرد لپٹا کف کھولا اور انہیں دیکھا کل سے تو بہتر ہے چلے اللہ کا شکر ہے کہ کچھ حالت سنبھلی آپ کی ہاں تو مجھے کیا ہوا یار ٹھیک ہوں میں ہمار سب اپنا بازو نیچے کرنے لگے تو وہ بولا نہیں ہے ٹھیک آپ اب ٹھیک ہو چکے ہیں جب سے میرے پاس واپس آئے ہیں تو اب سے دعا وقت پر لیتے ہیں اور اپنا خیال رکھتے ہیں اس لئے آپ ٹھیک ہو چکے ہیں ہنس کی بات پر سن کر وہ چپ رہ گئے ویسے گھر میں آج بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے کیا بات ہے ہاں اس نے شرار سے پوچھا تو وہ بولے کیا مطلب پہلے بدبو آتی تھی کیا اور ڈیڈ پلیز بدل لیں آپ بات کو مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے نہیں بتائیں گے ہنس کی بات پر وہ چپ رہ گئے پھر وہ بولا اچھے یہ بتائیں کہ کل کون سے پودے لے کر رہا ہوں گلابی اور جامنی پھول والے ایک پھول سے آپ گزارا تو نہیں ہو گناب کا انس بھتمیز کھل کر بات کرو جو کہنا چاہتے ہو تم ہمارے سب کی بات سن کر وہ ان کے پاس آ بیٹھا ان کا ہاتھ تھاما اور بولا چلیں یوں ہی سہید تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ آئے تو انہیں روک لیجیگا میں نے دیکھا ہے انہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ اب آپ انہیں روک لیں کم از کم اگلے بیس سال کے لیے فاطمہ بیگم کے بلانے پر دانیال کی ماں ان کے گھر آئی تھی اور اب ان کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہی تھی بہن جی اسی کوئی بات نہیں بچی کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ تھی کوئی بڑی بات نہیں لڑکوں کے کئی چکر ہوتے ہیں شادی سے پہلے بیویانے پر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں ان کی بات سن کر افنان نے کہا آپ صحیح کہہ رہی ہیں آنٹی دانیال دل کا بہت اچھا ہے لیکن مجھے وہ انسان نہیں چاہیے آنٹی جو اپنا دل بہت ہی اچھا دل پہلے ہی کسی کو دے چکا ہو ہیمان نے افنان کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا تھا افنان نے یہ بات کرتے ہو اپنی ساری حمد جمع کی تھی جبکہ فاطمہ بیگم چپ بیٹھی تھی افنان میرے بچی بات سنو مرد ایسے ہی کرتا ہے اس کی فطرت میں یہ شامل ہے لیکن وہ جہاں بھی مو مارے واپس تیرے پاس ہی آئے گا تو اس کی مالکن ہوگی میں تجھے گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا اور ریلی پر یہ گارنٹی مجھے اس کی زبان سے چاہیے آنٹی افنان نے کہا تو دانیال کی ماں چپ رہ گی تب ہی فاطمہ بیگم نے بھی دھیمے سے لہجے میں کہا دیکھیں بہن جی میرے خیال سے جب آپ کا بیٹا ہی اس شادی کے لئے راضی نہیں تو بات کو آگے بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ان کی بات پر دانیال کی ماں نے برا سمو بنایا تھا بات کروی ہے لیکن سچ ہے فاطمہ برا نہ منانا لیکن میں کہوں گی ضرور کہ کہیں نہ کہیں جھکنا تو پڑتا ہے نا ہم بھی تو تمہاری بیٹی کی خامیہ نظر انداز کر رہیں یہ اتنا چھوٹا سکد اتنا بے تحاشب بڑا ہوا وزن کہیں اور کر لیں گے شادی ہم لوگ ہمیں بھی کوئی لڑکیوں کی کمی نہیں ان کی باتیں سن کر افنان انہوں نے دیکھ کر رہے گی کل تک اس پر صدقے واری ہوتی وہ عورت اسے اب اس کی اوقات پر لے آئی تھی ان کی باتیں پر امان نے بھی ناپسندید کی سنیں دیکھا یہ آپ کا مسئلہ نہیں یہ آنڈی ہماری طرف سے آپ یہ رشتہ ختم سمجھیں لڑکے کی بھاوی نے بھی ساس کا بازو پکڑا اٹھیں ہمیں کیوں آپ یہاں پر بے عزت ہو رہی ہیں اٹھیں ایک تو ہم یہ دو من کی دھوبن بیانے کی باتیں کر رہے تھے اوپر سے یہ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہیں ایکسکیوز می میری بڑی بیٹی کے بارے میں تمہیز سے بات کرو فاطمہ بیگم نے اسے ڈانٹا توہین کے احساس سے افنان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی وہ دونوں خواتین جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ہاں اتنی اکڑ دکھا کر کر لیا اپنے رہشتہ بہن جی ایسے کوئی انہیں بیعہ لے جائے تو میرا نام بدل دینا اپنی بات ختم کر کے دانیال کی ماں وہاں سے چل پڑی تھی میں نے تو تجھے تب بھی سمجھایا تھا سجدہ بار بار کہا تھا کہ اس کے پیچھے مت لگ وہ تو اس کی زد میں اندھی ہوگی تھی تجھے کیا ہو گیا تھا جو اس کا پیار نظر نہیں آیا سجدہ نے بے وسی سے ماں کو دیکھا باجی کی آنسو ماں ان کا عمر بھائی کے لیے رونا ان کا ٹوٹا ہوا دل اچھا تو کیا تیرے انکار سے یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اممہ نے اسے دیکھ کر پوچھا الٹا تُو نے دو اور دل دوڑ دیئے تھے سجدہ تُو نے کیوں کیا یہ سب میں تجھے سمجھاتی رہی کہ سجدہ اپنی زد چھوڑ دے بلالے اسے واپس یہاں کسی کا کیا بگڑا ہاں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے یہاں یہ میاں اور بیٹے کے ساتھ ڈھاڑ سے رہ رہی ہے خالی ہاتھ تو تُو رہ گی نا سجدہ خالی جولی تو تیری رہ گی سجدہ نے ماں کو دیکھا اور پھر کہا خالی کہا ہے اممہ یہ دیکھو اتنے بڑے بڑے کاش ہیں نا میری جولی میں کہ کاش یہ ہوتا کاش وہ ہوتا اممہ بے بسی سے سجدہ کو دیکھتی رہ گی پتہ ہے اممہ بیس سال لگی لیکن میں سمجھ گئی کہ محبت آباد رکھتی ہے نفرت اور زد بگاڑ دیتی ہے سجدہ باجی کی نفرت نے بگاڑا اور باقی میری زد نے ساری کسر پوری کر دی تو کیا یہ تجھے بیس سال بات پتا چلا اممہ نے اسے سوال کیا تو وہ بولی ہاں ہاں اممہ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا اس دن گھر آ کر اپنا چہرہ بھی دیکھا تو مجھے ان چہروں پر ترس آیا تھا تب نہیں آیا تھا جب اسے کہہ دیا تھا کہ چلے جاؤ روز اس کی یاد میں روتی اپنی آنکھیں دیکھی تب بھی نہیں آیا اس لمحے ترس آیا جب وہ لڑکا مجھے کہہ رہا تھا کہ اسے بچا لے وہ اصل میں کہہ رہا تھا کہ خود کو بچا لے سجدہ میں اب خود کو بچا لے نہ چاہتی اممہ ان کی گھر پر ایک عجیب سی سوگواریت چھا گئی تھی ایک بے نام سی خاموشی سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھر رہے تھے افلان تو ان مہمانوں کے جاتے ہی کمرے میں چلی گئی تھی امی اپنے کاموں میں لگ گئی تھی اثر کے بعد انہوں نے ایمان سے کہا جا اٹھا اسے تیرا ہاتھ بٹا دے گی کب تک یوں پڑے رہے گی اس غم میں امی رہنے تھے نا اس کا مدعوہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اسے پتا ہے کم از کم آج کا دن تو اسے اپنی مرضی سے جینے تھے افلان بھی خاموشی سے کروٹ لیے لیٹی تھی بلکل خاموش آج تو اسے رونا بھی نہیں آرہا تھا وہ ساری باتیں وہ ساری بیزتی بھرے جملے وہ اتنی بار سن جگی تھی کہ اب کوئی نہیں کہتا تھا اگر کوئی اسے یہ باتیں نہیں کہتا تھا تو اسے حیرانی ہوتی تھی جب ان کا ساتھ دینا تھا تو تب ہی دے دیتی نا یوں اتنے سال بات بات کرنے کا کیا مطلب ساہیدہ نے اسے غصے سے دیکھا اممہ نے بھی غصے سے انہیں دیکھا بس ساہیدہ بہت کر لیا تم نے یہ سب کچھ کیا بس اممہ ہاں کیا بس ساری زندگی بس مجھے بس بس کرواتی رہنا سب آئیں میرا حق ماریں بیزت کریں اور میں بس کر جاؤ ساہیدہ بگم نے الٹا غصے سے اپنی ماں سے بات کی تو وہ بولی کون سا حق مار ہے تیرا اس بدنصیب نے تیرا کون سا حق مار ہے مجھے یہ بتا کیوں گئی تھی یہ اس سے مل لے کے لیے بھول گی کہ اس کے خاندان ہے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ ساہیدہ بگم نے کہا تو اممہ نے پوچھا کیا کیا تھا اس سے تو کیا مجھے بھی یاد نہیں بتا ذرا کیا کیا تھا اممہ کی غصے بھری آواز پر ساہیدہ بگم ایک دم چپ رہ گئی بول ساجدہ کیا خطا کی تھی تیرا دل توڑا تھا کیا کس نے توڑا تھا کون ہے تیرا مجرم وہ جو آج بھی یہی دھندناتا پھر رہا ہے اس سے پتھر مارتی نا اسے نکال باہر کرتی تب تو بھائی صاحب زندہ تھے نا انہیں کہتی کہ اسے نکالے یہاں سے وہ آئے تھے نا تب کیوں چپ رہی تھی تم اس پہ ترس کیوں کھایا بول ہاں اسے کیوں یہی نظروں کے سامنے رکھا بول اممہ غصے میں ایک بات کرتے کرتے سانسیں پھول چکی تھی ساجدہ جلدی سے آگے بڑی لیکن انہوں نے اسے ہٹا دیا وہ ساجدہ بگم کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے وہ بولتی جاری تھی میں بتاتی ہوں کہ کیوں تو نے یہ سب نہیں کیا کیونکہ وہ تیرے دل کا معاملہ تھا نا ٹوٹا صحیح پر دل تو تھا اور وہ تب بھی اس میں تھا تو نے اس سے گھر خالی کروایا اور نہ ہی دل وہ آج بھی تیری نظروں کے سامنے بستا ہے وہ آج بھی تیرے دل میں بستا ہے ساجدہ ساجدہ بگم بے گینی سے اممہ کو دیکھتی رہی شہاب صاحب نے بھی سر ہلایا اور بے بستے وہیں بیٹھتے چلے گئے شور پر شہزے بھی باہر چلائے تھا اممہ اتنا بڑا الزام مجھ پر نہیں میری بچی یہ الزام نہیں یہ تیری آنکھوں میں لکھی تحریر ہے جو سب ہی کو نظر آ رہی ہے ساجدہ بگم سہارہ لے کر بیٹھ کی وہیں برامدے کی سیڑھیوں پر نہیں یہ جھوٹ ہے مجھے نفرت ہے اس سے اور اس کے خاندان سے ان سب سے میری بلاستے وہ لوگ مرے یا جیئے انہوں نے انچی آواز میں کہنا شروع کیا شہزے کو انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا یہ جو تم آج اپنی اس بیٹی کے ساتھ مل کر کری ہو نا کئی سال پہلے کر دیتی تو آج ہوں بیچ رستے میں کون سا بیچ رستہ ساجدہ نے سر اٹھایا تھا غور سے دیکھیں وہ میں ہوں جو بیچ رستے میں ہوں وہ میں ہوں جو آج اکیلی ہے وہ میں ہوں جس نے آپ کی انگلی بکڑی تھی آپا اور وہ میں ہوں جس کی بیس سال کی تپسیاں بھی آپ کی نظروں میں بیمانی ہے ساجدہ میں نے بھی قلعہ کرتے ہو کہا تو ساجدہ بیگم نے کہا تو نے تو اپنی مرضی سے جانے دیا تھا نا ہاں بالکل آپا آپ صحیح گئی رہی ہیں کہ وہ میری مرضی تھی پر اب میں اسے واپس بھولانا چاہتی ہوں اپنی مرضی سے ساجدہ کی بات پر انہوں نے وہ زہر بھری نگاہوں سے دیکھا ٹھیک ہے چلی جاتو یہاں سے دفع ہو جائیں نکل ابھی یہ میرے گھر سے یہ میرا گھر ہے اور یہاں اس خاندان سے ہم دردیاں دکھانے والوں کی کوئی جگہ نہیں جا تو یہاں سے ساجدہ بیگم نے غصے سے کہا تو شہاب صاحب قدر غصے میں بولے بس ساجدہ یہ میری بہن ہے اور یہ اس کا بھی گھر ہے شہاب صاحب آپ بھی ٹھیک ہے پھر پھر آپ لوگ مجھے ہی حکم دے کے میں چلی جاؤں میں یہاں سے چلی جاتی ہوں ساجدہ نے ایک نظر سب پر ڈالی اور جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی شہاب صاحب جلدی سے اس کی طرف بڑھا خالہ پلیز مجھا یہاں سے یہاں کا بھی گھر ہے خالہ رکھیں پر وہ اپنا ہاتھ چھڑھاتی دروازے تک پڑھتی جا رہی تھی بیس سال کی عمر قید پوری ہو چکی ہے پیارے اب بس مجھے رہا ہونا ہے یہ کہہ کر ساجدہ نے اس گھر کی دہلیز کو پار کر لیا تھا وہ گھر جو بیس سال تک اس کا خودساختہ گھر بنا رہا تھا اب وہاں اس کا دم گھٹنے لگا تھا اب اس کا دل نیلے اسمان میں دور تک اٹھنے کو چاہتا تھا اب وہ کچھ دن جی لینا چاہتی تھی وہ تھکے تھے کردم اٹھاتی اس گھر سے دور ہوتے جا رہی تھی اور پھر اس گھر پر دوسرے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دے کر اس نے بہت دیر انتظار کیا تھا اس گھر کا لان جامنی گلابی پھولوں سے بھرا ہوا تھا شاید اسے بھی خبر تھی کہ وہ آنے والی ہے سو اس کو خوش آمدید کہنے کو وہ سب تردد کر ڈالا تھا دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا انس نے اسے حیرس سے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر خوش گوار انداز سے مسکر آ دیا میں نے آنے میں تیر کر دی نا اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا جی بالکل بیس سال کی دیر کر دی ہے آپ نے انس کی بات پر وہ لمبی سانس بھر کرے گی لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں وہ کہتے نہ کہ دیر سے آئے پر درست آئے تو آج ہے اپنے ہی گھر میں آپ کو ویلکم انس نے اسے اندر کی درف آنے کا اشارہ کیا تھا مجھے بائک چاہیے تو بس چاہیے حرمان نے سخت لہجے میں اپنی ماں سے کہا اور میں تجھے کہہ چکی ہوں کہ ابھی تجھے بائک نہیں دلائنی ہم نے امی میں نے کہا نہ کہ مجھے بائک چاہیے ایک دم وہ زور سے چلائے تو ڈرائنگ روم سے نکلتی امان نے چوہ کر اسے دیکھا ارمان یہ کیسے باتیں کرے ہو تم آپ اب بس ساری زندگی آپ سب مجھے سبق پڑھاتے رہے گا ارمان یہ ارمان وہ ارمان ایسے کرو ایسے رہو ایسے جیو میں انسان ہوں کوئی کٹ پتلی نہیں بس ارمان بہت ہو گیا چل اپنے کمرے میں دھو امی نے غصے سے کہا تو وہ بولا نہیں جاؤں گا میں میں بائیک پر باہر جاؤں گا اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا چل ٹھیک ہے لے چابی اگر لے سکتا ہے تو امہ نے بھی غصے سے کہا تو وہ نے دیکھ کر رہ گیا اسے تو بہت جلدی دیتی تھی بائیک انس کو پہلے میرا کمرہ دیا پھر بائیک اور پھر ہر چیز کی آزادی دی وہ زیادہ سگا ہے اور میں سوتیلہ ہو نا امہ کی ارمان کی بات پر امہ حیران ہے گی تھی ارمان بس کرو یار تمیز سے باتیں کرو تم یہ کسی باتیں کر رہے ہو یا ایمان نے آگے پڑھ کر اس کا بازو چنجھوڑا تو اس نے ایک چھٹکے سے چھڑایا آپ تو بس ہی کریں آپ پہ مجھے اخلاقیات سکھانے چلی ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کا چکر بھی کہاں اور کس کے ساتھ چل رہا ہے اس کی بات سن کر ایمان نے غصے میں اس کے موہ پر تھپڑ مار دیا تھا وہ اپنا گال پکڑے بے یقینی سے مڑا وہ ابھی تک غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے ایمان نے اسے غصے سے کہا تو وہ نفرد سے اسے دیکھتا زور سے دروازہ بن کر کے باہر نگل گیا اور فاطمہ بیگم ابھی تک بے یقین سی کھڑی اس بات کو حضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی سائدہ بیگم پھولی ہوئی سانسے لیتی ہوئی ان کے برابر میں آ بیٹھی شہاب سب ابھی تک سر چھکائے اسی انداز میں بیٹھے تھے میں نے ہمیشہ ساری زندگی آپ کی ہاں میں ہاں ملائی سائدہ ہمیشہ آپ کی بات پر میں نے آمین کہا آپ کے دن کو دن اور رات کو رات کہا کبھی کسی معاملے میں آپ کی بات کو غلط نہیں کہا لیکن لیکن یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ساجدہ آپ نے یہ سب کہہ کر اچھا نہیں کیا سائدہ بیگم انہیں دے کرے گی جو بھی کہیں میرے لئے رشتے دلوں سے زیادہ اہم ہیں کل بھی تھے اور آج بھی وہ جتنی آپ کی بہن تھی اتنی ہی میری بھی سگی ہے اس نے ہمیں بیس سال دیئے تھے سائدہ وہ بدلے میں اس سب کی حق دار تو نہیں تھی یہ کہہ کر ووٹ کھڑے ہوئے اور سائدہ نے کہا اور جو دکھ دکھ مجھے ملے ان کا کیا ہاں شہاب صاحب نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھ کر پوچھا آپ تو کہتی تھی کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے سوال پر وہ چپ رہ گئی تھی افران خاموشی سے کھڑی سامنے پلوٹ پر کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ تب ہی انس اس کے برابرے میں آنکھ کھڑا ہوا اس نے جاؤ کر اس نے دیکھا اور بولا آپ آپ کا بھائی میں بس ابھی آیا ہوں پھر وہ بھی سامنے دیکھنے لگا بہت سارے پل خاموشی کی نظر ہو گئے پھر انس نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا یہ سب سن کر افنان تائیم نے مجھے بتایا میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں انس کی بات پر وہاں سی اور بولی آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں ہاں بس کہا نہ سمجھ سکتا ہوں نہیں مجھے بتائیں انس کیا کبھی کسی نے آپ کو آٹے کی بوری کہا کسی نے آپ کے ساتھ یہ کہہ کر کھلنے سے انکار کیا کہ تم تو اتنی موٹی ہو کبھی کسی نے آپ کو دو منگی دھوبی کہہ کر چڑھایا کسی نے حکارت سے موٹو موٹو کہا کبھی کسی نے آپ کو ریجیکٹ کیا یہ کہہ کر کہ تم بہت موٹے ہو افنان کے سوالوں کے انس کے پاس کوئی جواب نہیں تھے یہ سب نہیں ہوا نا آپ کے ساتھ تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں میرے دکھ وہ دکھ پر انداز میں بولی تو انس تک کہا دیکھو افنان تم یہ سب بھولنے کی کوشش کرو پلیز وہ افسردگی سے ہنسی تنزیہ سے ہنسی تھی اس کی نہیں انس میرے جیسے ذرا ٹیڑے میرے لوگ اپنی ذات کی خامی کو بھلانا بھی چاہے نظر انداز بھی کرنا چاہے تو یہ معاشرہ یہ سوسائیٹی انہیں بھولنے نہیں دیتی وہ روز کسی نہ کسی کی ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے یہ سوسائیٹی ہمیں جتاتی ہے کہ ہم میں یہ عیب ہے تم ملٹی ہو تم کالی ہو تمہارا کت چھوٹا ہے تم یہ تم وہ اور یہ کام سب سے زیادہ ہماری ماں کے ذریعے کروایا جاتا ہے کبھی وہ زبان سے کہتی ہے تو کبھی اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ وہ ہماری وجہ سے کتنی پریشان ہیں ہمارے عیب اسے کیسے ڈراتے ہیں ہمارے وجود کے بے ہنگم پن اسے وصف سے دیے رکھتے ہیں کیسے شاری ہوگی تیری کون پسند کرے گا ہائے بری قسمت اور سب سے بدترین شے پتہ کیا ہے اس کے بعد جب کوئی ہمیں بہت افسوس ہوا ہم تمہارا درست سمجھ سکتے ہیں یہ بات افنان کی بات پر وہ ایک بر پھر سے لا جواب رہ گیا تھا لیکن افنان میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ سب بھولنے کی کوشش کرو میں تمہارا درست سمجھ سکتا ہوں تم کسی کو اجازت ہی کیوں دیتی ہو کہ وہ تمہیں ریجیکٹ کرے ہیں تم کوئی گری پڑی شے ہو جو چاہتی ہو کہ کوئی تم پر ترس کھا کر تمہیں اٹھا لے اور اپنا لے تم کسی کو کیوں ڈھونڈ رہی ہو کسی کو تمہیں ڈھونڈنے دو تم وہ کرو جو تم چاہتی ہو انس اسے سمجھا رہا تھا دیکھو افنان تمہیں جیتی جاگتی انسانوں کوئی کٹھ پتلی نہیں کسی اور کے ہاتھوں میں اپنی ذات کی رسیاں مت ماؤ وہ کرو جو تمہیں کرنا چاہیے وہ چاہو جو تمہیں لگے کہ اچھا ہے کوئی ہوتا بھی کون ہے تمہیں بتانے والا کہ تمہیں کیسے جینا ہے تمہیں اپنے انداز سے جینا ہے افنان یہ تمہاری زندگی ہے اسے تم خود گزارو گی صرف تم انس کی باتوں پر وہ خاموش رہی کیا زندگی کا بس یہی مقصد ہے پڑائی شادی بچے خود کو پیش کرنا کہ آؤ ہمیں دیکھو پسند کرو اور لے جاؤ کچھ ترکلی وہ ذرا سے رکا پھر جیب سے فون نکالا اور کچھ ٹھونڈنے لگا دیکھو میں یہ تمہیں پہلے بتانا چاہتا تھا لیکن پھر جب پتا چلا کہ تمہارا رشتہ تے ہو چکا ہے تو نہیں بتایا تمہاری ایک کہانی میں نے اپنے ایک دوست کو دی تھی وہ ایک چینل میں ہے اس نے اس سکرپٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیجوائی دونے بسند آگی اور وہ تم سے ملنا چاہ رہے ہیں اور وہ تم سے مزید لکھوانا چاہتے ہیں انس کی بات پر افنان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی وہ اپنا فون اسے دیکھ چکا تھا اور وہ حیرانی سے وہ میسج پڑھ رہی تھی وہ اس کی کہانی کی تعریفی تھی اور اس سے ملنے کی خواہش اسے کام کی آفر مل رہی تھی افنان بعض دفعی ایسا ہوتا ہے کہ قسمت ہمیں پورا گلدستہ دینا چاہتی ہے لیکن ہم بس ایک پھول کی زد لگائے بیٹھے رہتے ہیں وہ مسکراتہ ہوں سے دیکھ رہا تھا یہ تمہارا آسمان ہے افنان یہاں تم اڑھو یہ سارے کا سارت صرف تمہارا ہے دیکھنا لوگ تمہیں سر اٹھا کر دیکھیں گے افنان بھیگی پلکوں سرس کی بات پر مسکراتی تھی چلو اب جلدی سے نیچے جاؤ پھر تمہیں دیار بھی ہونا ہوگا وہ مسکراتے ہو بولا تو وہ ناسم جیسے سے دیکھنے لگی تیار لیکن کیوں ارے تمہیں نہیں بتا کیا آج شام کو اثر کے بعد میرے ابو اور سعیدہ آنٹی کا نکاح ہونے والا ہے امہ نے انہیں مسکراتے دیکھا اور جلدی سے ان کی نظر اتھاری ان کے پیچھے کھڑی نرس شمی میں جھک کر دلچسپی سو سے دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ باجی سعیدہ بڑی پیاری لگ رہی آپ امہ کی آنکھیں جھل ملا گئی تھی خدا تجھے سوہاک کا یہ جڑا مبارک کرے میرے بچی اس وقت وہ امار کے گھر پر ہی تھی نکاح کی وہ سعادہ سی تقریب وہیں کی گئی تھی اثر کے بعد مولی صاحب نکاح کے لیے آئے وہ سب لوگ وہیں جمع تھے سوائے ارمان کے وہ اس وقت کا غصے میں گیا واپس نہیں آیا تھا سعیدہ کی طرف سے شہزیب اور شہاب صاحب گواہ تھے اور وہی اس کے ولی بھی تھے امہ باجی نہیں آئی کیا نہ جانے کیوں سعیدہ کو پھر بھی امید تھی کہ سعیدہ بیگم اس کے نکاح پر ضرور آئیں گی بچی وہ نہیں آئی پر تو اپنا دل خراب مت کر امہ نے جلدی سے اسے سمجھاتے ہو کہا امار صاحب کی طرف سے عمر صاحب اور انس گواہ کے طور پر موجود تھے کہ تب ہی انس نے کہا تو میں وہ خوش قسمت بچہ ہوں جو اپنے باپ کے نکاح کے چھوارے کھائے گا ہاں اس کی بات پر وہاں سب ہنس پڑے تھے سارا گھر گلابی خوشیوں سے بھیگا ہوا تھا مولی صاحب اجاب و قبول کروا رہے تھے قبول ہے میرے انتظار میں بیس سال سے اپنی ساری خوشیاں قربان لڑکی کا ساتھ اس کے ہجر میں کارٹی سیاہ راتوں کے بعد کہ یہ سہر مجھے قبول ہے اور وہ مجھے قبول ہے ہمیشہ سے سجدہ لال دوپٹے میں گنگٹ نکالے بیٹھی تھی ہاں مجھے بھی قبول ہے اس کی دیوں ہیں جامن پھول اور چوڑیاں اور اس کا ساتھ اور اس کے ساتھ اگلے سب سال یہ پل اور وہ عید جو اس نے مبارک کر دی فاطمہ بیگم نے اسے گلے لگا دیا تھا بیس سال ہم ساتھ نہ رہ سکے کوئی بات نہیں اگلے بیس سال تو رہ سکیں گے باہر مردانے میں انس نے بھی باپ کو گلے لگا دیا تھا بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کی محبت کی آخر جیت ہو گئی نا ہاں انس بہت بہت شکریہ پر میری ایک بات یاد رکھنا انس کہ ہمیشہ میں تمہارا سگا باپ ہوں سب سگوں سے بھی سگا اور اب وہ تیری ماں سب سے سگی سب سے سچی انس جانتا تھا وہ یہ سب کچھ جانتا تھا افتاری کے بعد امہ وہیں رک گئی تھی شہاب صاحب پہلے ہی واپس گھر جا چکے تھے افنان دونوں ماں باپ کے ساتھ چلی گئی تھی ایمان جب جانے کے لیے نگلی تو تو امار نے انس کو ساتھ جانے کا کہا جاؤ بیٹھا اسے گھر چھوڑ کر آؤ بلکہ تم ایسا کرو کہ بائیک لے جاؤ ارے نہیں جاجو کوئی بات نہیں ہی میں واک کر کے چلی جاؤں گی نا ایمان نے کہا تو امار سب بولے لیکن یوں اکیلے تب ہی شہاب صاحب نانی کو خدا حافظ کہتا باہر آیا لیں یہ آگے نا شہاب صاحب یہ چھوڑ دے گا ایمان کو انس نے مانی خیز انداز میں مسکرا کر ایمان کو دیکھتے ہو کہا اب وہ دونوں واک کرتے ہو گھر کی طرف چل پڑے تھے خاموش سڑک پر سکون رات تارم بھرا آسمان اور وہ دو سات سات وہ بڑا ہی خوبصورت منظر تھا وہ آدم اور ہوا کی جوڑی تھی اور اسے ساری کائنات بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی میں نے فیصلہ کر لیا ہے ایمان مجھے بھی اتنی ہی بہادری دکھا رہی ہے جتنی سجدہ خالہ نے دکھائی ہے میں بھی تمہیں لڑ کر جیتنے والا ہوں ایمان خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی پتہ ہے میں آج ہی اپنی امی کو تمہارا نام بتانے والا ہوں میں بیس سال حجر نہیں کاٹوں گا مجھے تم بس ابھی چاہیے شہزیب نے آہستگی سے چلتے چلتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا تب ہی پاس سے گاڑی گزری تھی اور فرنڈ سیٹ پر شہاب صاحب کے برابر میں بیٹھی سائدہ خاتون ان دونوں کو بے یقینی سے دیکھے جا رہی تھی موسیقی